علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ معراج دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے کو ہم کہتے ہیں الاسراء یعنی رات کا سفر جو سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ذکر ہوا بیت اللہ سے لے کر مسجد الحرام سے لے کر دور کی مسجد یعنی بیت المقدس تک اور دوسرا ہے المعراج وہ وہاں سے لے کر یعنی بیت المقدس سے لے کر صدرت المنتحہ تک یہ ہے جسے ہم المعراج کہتے ہیں تو یہ دو اسطلاحات دو ٹمز بھی سمجھ لیں الاسراء کا مطلب ہے رات کے وقت کسی کو لے جانا جو سورہ عبد دخان کے آید نمبر تیس بھی میں نے پڑھی فَأَسْرِ بِعْبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ اے موسیٰ علیہ السلام ان بندوں کو ساتھ لے کر نکلو بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا یعنی فیرونی پیچھا کریں گے پھر اس کے بعد ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ڈبو دیا تو یہ فیزیکلی مومنٹ تھی جو بنی اسرائیل تقریباً چھے لاکھ کا لشکر لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلے تو اسی لفظ کا ترجمہ یہاں سے بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ ہے الاسراء زمینی سفر جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک تھا اور دوسرا اس کا حصہ ہے المعراج جو بیت المقدس سے لے کر صدرت المنتحہ تک تھا یہ دو حصہ ہیں المعراج عربی زبان میں کہتے ہیں بلند ہونے کو تو وہ زمینی سفر اور یہ ہے بلند ہونے کا سفر انشاءاللہ اس کی پوری ڈیٹیل ہم اگلے لیکچس میں ڈسکس کریں گے برحال یہاں پر میں ایک بات کے اعتبار سے رجوع ریکارڈ کروا دوں کافی عرصے سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے مسئلہ نمبر فورٹی ون میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر مراج میں صدرت المنتحہ سے بھی آگے چلے گئے تھے ظاہرہ پبلگ میں تو یہی مشہور ہے تو یہ بات بلکل جھوٹ ہے یہ دنیا کی کسی صحیح حدیث میں تو دور کی بات دنیا میں کسی جھوٹی اور ضعیف روایت میں بھی جو اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں حدیث کی کہیں پر یہ موجود نہیں ہے بلکل بلندر ہے بلکل جھوٹ ہے چونکہ ہمیں پتا نہیں تھا لہٰذا میرا اس ویڈیو کی وساطر سے اس حوالے سے رجوع رکارڈ ہو گیا بلکل اس حوالے سے بھائیو محدث آزم سعودی عرب شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ المتوفہ نائنٹین نائن نائنٹین نائن عیسوی اور چودہ سو بیس ہجری انہوں نے الحمدللہ ایک کتاب الگ سے لکھی ہے عربی زبان کے اندر اس کتاب کا نام ہے الاسراء والمعراج یعنی زمینی سفر اور آسمانی سفر اس میں انہوں نے ستنہ حدیث لیں ہیں پوری تخریج اور تحکیم کے ساتھ اور ایک سو نو پیجز پر مشتمل یہ کتاب ہے اپنی نویت کی ایک منفرد کتاب ہے مقبت شاملہ میں بھی شیخ البانی رحمہ اللہ کی بکس کے اندر یہ کتاب الاسراء والمعراج وجود ہے جسے شوق ہو تو پڑھ سکتا ہے اللہ کرے اس کا حدود ترجمہ بھی آجائے تاکہ پبلک کے لیے آسانی ہو جائے بان اس میں انہوں نے تمام پرائمری بکس جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے حدیثوں کو ایک جگہ کمپائل کی ہے الحمدللہ بھائیو یہ جو الاسراء والمعراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم ترین موجزہ ہے اور یہ ان تین بڑے بڑے موجزات میں شامل ہے جن کا ذکر قرآن حکیم میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف تین موجزے ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے البتہ اس کے علاوہ جتنے آپ کے سیکنڈ و موجزات ہیں ان کا ذکر قرآن میں نہیں ہے صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے اس حوالے سے کسی کو اگر شوق ہو تو یہ ساری احادیث جو ہیں کمبائنڈ فارم میں آپ کو ایک بک میں ملیں گی اور میں اکثر آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں اس لئے الحمدللہ اکثر لوگوں نے یہ بک خرید بھی لیا ہم نے پی ڈی ایر فارم میں اس کو اپلوڈ بھی کیا ہوا ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مشکات المسابی ہے اس میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق پانچ ہزار آٹھ سو باون سے لے کر پانچ ہزار نو سو ترتالیس تر کل بانوے احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات واقعہ معراج علامات نبوت سے ریلیٹڈ صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی کتابوں سے موجود ہیں اسی لئے میں نے مشکات المسابی کا پورا تارس دروایت آئے گھنٹے میں مسئلہ نمبر 111 بی کہ اگر کسی کے پاس مشکات آگئی تو سمجھ لیں کہ حدیث کا انسائیکلوپیڈیا ہے یہ کتاب مشکات المسابی تو یہ بانوے احادیث اس ٹاپک میں ہیں اور بانوے کی ماشاءاللہ نسبت بھی بڑی اچھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حروفِ ابجد ہیں وہ بھی بانوے بنتے ہیں اور ہمارے پاکستان کا کنٹری کورڈ بھی بانوے ہیں الحمدللہ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بانوے احادیث الحمدللہ بھائیو قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تین موجزات ذکر ہوئے ہیں وہ سن بھی لیں اٹرسٹ کے طور پر چونکہ میں نے یہ بات کی تین ہی موجزات ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں آیا نمبر ایک ultimate موجزہ سب سے بڑا موجزہ جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے یعنی قرآن حکیم اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے موجزے کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ یہ کتاب ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا آسا تھا اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے یہ ذکر صورت الانقبوت کی آیت نمبر 51 میں بھی ملتا ہے صورت الحجل کی آیت نمبر 9 میں بھی میرے دو لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر 85 کے نام سے قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 115 قرآن حکیم کی حفاظت کا موجزہ اور سنی شیعہ اختلاف کی حقیقت قرآن حکیم کے حوالے سے دوسرا موجزہ جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے بھائیو وہ ہے چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ذکر اور وہ صورت القمر کی پہلی تین آیات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ ذکر ہوا ہے اور بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں صحیح بخاری میں انٹرنیسل امریک کے مطابق 3636 اور 3868 اور صحیح مسلم میں تو مسلسل نو احادیث ہیں سات ہزار اکھتر سے لے کر سات ہزار اناسی تا کہ مشرقین عرب نے جب موجزہ ڈیمانڈ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرا پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے اذن سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو اس کے دو ٹکڑے ہوئے ایک پہاڑ کے دائیں جانب اور ایک پہاڑ کے بائیں جانب چلا گیا اور لوگوں نے یہ لائیب منظر دیکھا اور اس حدیث کو روایت کرنے والے کئی صحابہ ہیں جن میں پہلے دس مسلمان صحابہ میں سے سیدونا ابن مسکرود رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی شامل ہیں سیدونا ابن عباس شامل ہیں سیدونا ابن عمر شامل ہیں سیدونا انس ابن مالک شامل ہیں یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں ابن عباس تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب چاند دو ٹکڑے ہوا تھا ابن عباس بے شک نہ پیدا ہوئے ہو ابن مسعود تو اس وقت مزلوان ہو چکے تھے انہوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا تو یہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے لوگ اس طرح بھی باتیں کرتے ہیں ستھ ہی نالج کی وجہ سے یہ پانچ صحابہ نے بحاری اور مسلمی اس حدیث کو روایت کیا جس میں عباس مسعود ہیں جو پہلے پانچ صحابہ میں بھی شامل ہیں اسلام لانے والے انہوں نے یہ مورزہ دیکھا ہوا ہے اور تیسرا مورزہ ہے جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں واقعہ معراج یعنی الاسراء والمعراج زمینی سفر بھی اور آسمانی سفر بھی زمینی سفر کا ذکر سورہ بن اسرائیل کی شروع کی آیات میں ہے اور آسمانی سفر کا ذکر سورت و نجم کی شروع کی آیات کے اندر ہے انشاءاللہ آج ہم وہ کور بھی کریں گے یہاں پر بھائیو میں ذرا موجزے کی اسطلاح اور ٹرمنالوجی کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں یہ بھی بہت بڑا تدھار ہے میرے کندوں پر کہ اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے موجزہ کرامت استدراج یہ کیا چیز ہے قرآن و سنت کی روشنی میں موجزہ نام کی کوئی ترم موجود نہیں ہے کسی بھی حدیث میں نہ کسی آیت میں یہ پیورلی علم الکلام کی ٹرمنالوجی ہے استلاح ہے اور استلاح استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن حکیم میں جو موجزے کے لیے استلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے آیتن وقف کریں گے آیہ سائن نشانی سائن ہم کہتے ہیں اس کو انگلیش کے اندر اس لیے ہم جو سگنیچر بھی کہتے ہیں ان کو بھی سائن کہتے ہیں یعنی ہماری نشانی اور اردو میں ہم اس کو نشانی کے لفظ استعمال کرتے ہیں البتہ سمجھانے کے لیے گفتگو کی جا سکتی ہے علم الکلام میں موجزہ اکل کو آجز کر دینے والی چیز یعنی فیزیکل فینامینا آف نیچر قانون قدرت کو توڑنے والی چیز فیزیکلی قانون قدرت جو اللہ تعالی نے بنایا ہوئے ہیں ان کے اندر وہ چیز نہیں آتی اب چاند کا دو ٹکڑے ہونا مولی کے اشارے سے انپوسیبل ہے بغیر اس کے کہ یہ موجزہ ہو اکل کو آجز کر دینے والی چیز تو یہ ٹرم استعمال کر سکتے ہیں بعض لوگ علم الکلام سے بلکل چڑھ جاتے ہیں ظاہر ہے اس میں نیگٹیو چیزیں بھی آئی ہیں عقائد اسمہ و صفات کے حوالے سے اس لیے میں نے اس پر ایک پوری گفتگو بھی کی ہے مسئلہ نمبر فارٹی ون اسمہ و صفات اور علم الکلام کے حوالے سے بڑی انٹلیکچول وہ گفتگو ہے جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر فارٹی ون دیکھ سکتا ہے اہل سنت پانک ڈاٹ کام پر تو یہ موجزہ جو ہے جس کو ہم آیہ کہتے ہیں انگلیش میں سائن اور اردو میں ہم نشانی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو عطا فرماتا ہے قرآن حکیم میں سورة المائدہ کے اندر سورة علی عمران کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دے جاتے ہیں سورة تاہہ سورة القصص کے اندر آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام لاتھی پھینکتے تھے اور وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل جاتی تھی یعنی اس کا اجدہہ بن جاتا تھا یہ اکل کو آجز کر دینے والی چیز ہے تو یہ موجزات اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو عطا فرماتا ہے تاکہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو کر ان کی تعاوت کو قبول کریں اس حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ یہ ہے القرآن کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی آپ کا موجزہ بھی قیامت تک کے لیے اسی پہ تو میں نے مسئلہ ایٹی فائیو ریکارڈ کروا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے جسے شوق کو ضرور دے کے قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات تو اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ موجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے لیے ظاہر کر دیتا ہے جب کسی ماں کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے اس کے بستان میں دودھ نہیں اترتا آٹومیٹیکلی اللہ تعالیٰ یہ فیزیکل فینومنہ آف نیچر اس کے اوپر جاری کر دیتا ہے ورنہ اگر یہ بات ہو تو وہ عام حالت میں بھی دودھ اتار لے کسی طریقے سے ایسے نہیں ہو سکتا تو یہ کوئی کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ کسی کو حاصل ہو جائے کہ کوئی ٹرک کسی کے ہاتھ لگ گیا ہے کہ وہ یہ کر لے سوائے اس کے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ پرمنٹلی کسی کے ساتھ چیز اٹیج کر لے تو یہ دو قسم کے موجزات اور آیہ ہوتے ہیں نمبر ون وہ کٹیگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے پرمنٹلی اٹیج کر دی ہے پرمبروں کے ساتھ مثلا سیدنا دعود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر دس اور گیارہ کے اندر کہ ہم نے دعود کے ہاتھوں پر لوہہ نرم کر دیا تھا اور وہ اپنے ہاتھ سے زرے بنا لیتے تھے جیسے ہم مٹی کو گون دیں اور اس مٹی سے جو مرضی بنا لیں اس طرح حضرت دعود علیہ السلام کو اللہ نے یہ موڑزہ دیا تھا کہ وہ جب لوہے کو ہاتھ لگاتے تھے تو لوہہ بالکل آٹے اور مٹی کی طرح گون دا جاتا تھا سورہ سبا آیت نمبر دس اور گیارہ اب یہ پرمنٹلی اٹیج تھا ان کے ساتھ موڑزہ جب بھی وہ کرتے تھے ایسا ہو جاتا تھا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پرمنٹلی اٹیج دو بڑے موڑزات ہیں بہاری اور مسلم کے اندر آتی ہیں حدیث میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر ایک سو اٹھارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشاہ مبارک کے بارے میں جو حدیث میں نے اس میں بتائی ہے برحال اس میں ہی میں نے یہ دونوں حدیث بھی بتائی تھی صحیح بخاری اور مسلم کے ریفرنس سے کہ دو بڑے موجزات آپ کے ساتھ پرمننٹلی اٹیچ تھے ایک تو آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی اب یہ ایمپوسیبل ہے یہ تو نہ کسی سے ہم بھی کے پسینے سے آسکتی ہے اور نہ ہم میں سے کسی کی آسکتی ہے یہ ایکسٹران نہیں ہے پسینے میں سے ہمیجہ بدبو آتی ہے اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو آنکھوں سے 360 ڈگری کا ویان نظر آتا تھا یہاں پر آنکھ مبارک نہیں تھی پیچھے کوئی لیکن انہی آنکھوں سے آپ تو دیکھیں 80 ڈگری سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتے تھے یہ پرمننٹلی اٹیچ تھا آپ کے ساتھ موجزات دوسری قسم کے موجزات وہ ہیں جو for the time being اٹیچ ہوتے ہیں وقتی طور پر اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ظاہر فرما دیتا ہے مثلا موسیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آسا تھا پہلی دفعہ جب اللہ تعالیٰ سے ان کی گفتگو ہوئی قرآن حکیم میں اللہ نے کہا تیرے ہاتھ میں کیا انہوں نے کہا یہ میرے ہاتھ میں آسا ہے میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ذرا پھینکو انہوں نے پھینکا تو وہ اجدہا بن گیا تو موسیٰ علیہ وسلم وہاں سے بھاگے کیوں بھاگے دھرکے اگر ان کو end result پتا ہوتا کہ یہ میں خود بنانے جا رہا ہوں تو کبھی بھی نہ بھاگتے مثلا جس شخص نے پہلی دفعہ کبھی ماتجس کی تیلی لگائی ہو اور اس کو پتا نہ ہو چھوٹے بچے کو کہ اس میں سے ایک دم آگ نکلتی تو آپ دیکھیں وہ ہوراں ڈھر جاتا ہے کیونکہ اس کا پہلے experience کوئی نہیں ہوتا ہاں جب experience ہو جاتا ہے پھر وہ خود لگاتا رہتا ہے اب موسیٰ علیہ وسلم کا یہ قطع experience نہیں تھا کہ یہ plant kingdom animal kingdom میں بدل جائے گی ورنہ کبھی پریشان نہ ہوتے وہ کہتے ہیں ہم رو پتا ہے میں آبنا ہے جس نے کہتے ہیں بزرگ کر لیں دنے انہوں آج کل نہیں ویسے کر سکرے بزرگ سارے پھیل ہو کے نے کیونکہ جیو نیوز آگیا ہے اے آر وائی آگیا ہے سمہ آگیا ہے دنیا ٹی وی آگیا ہے اور express آگیا ہے وہ بزرگ سارے پھیلنے ہیں انہیں دکھائی نہیں سکتے وہ پرانی سٹوری ہیں لکھ دے رہنچوٹ وہ انہیں پائی کے آنگے یہ ویڈیو بناو اب یہ بزرگ سارے پھیل ہیں وجہ ہے کہ یہ کام ایسے کرنی کوئی سکتا تو ویڈیو بنانی پڑے گی ویڈیو بنائیں گے سارے پول کھول جائیں گے آپ آئے دن اخباروں میں دیکھیں یہ ساری چیزوں کے پول کھول رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تا کے لیے اس فترے کا دروازہ بند ہو گیا ہے اور وہ جتنا بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ اٹھاتا ہے وہ میڈیا والے پورا ڈیپ ڈیگ کر کے اللہ دن بتا دیتے ہیں یہ احتماشہ کی تعلیہ نہ ہوئی ہاں انبیاء کا معاملہ ٹکرٹ ہے کیونکہ اللہ نے ان کو منوانا ہوتا ہے بزرگوں کو منوانا اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ وہ دین نہیں ہے نا دین تو ہے انبیاء کو ماننا ان کے اوپر نازل کتابوں کو ماننا بزرگوں کو ماننا تو دین نہیں ہے نا ان کا احترام کریں وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرنا ہے جو ہمارے ساتھ کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ جو بعض تو لبادے اور کے بزرگ بنیں ان کے ہمارے سے بھی کوئی برا معاملہ ہونے والا ہو وہ تو قیامت والے دین ہی پول کھلیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں پر پردہ قیامت والے دین ڈالیں تو باراللہ یہ دوسرے جو موجزہ ہے یہ وقتی طور پر ہوتا ہے اب موسیٰ علیہ السلام کا وہ ایکسپیرینس ہوا اس کے بعد جب بھی وہ پھینکتے تھے پرمنٹلی اٹیچ ہوں گیا لیکن آپ قرآن حکیمی پڑھ کے دیکھیں جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے جو چھوٹے چھوٹے سمندر تھے اب انہی کو جوڑ کر نحر سویز بنا دی گئی ہے تو وہاں پر وہ پریشان ہو گئے کہ اب سامنے سمندر ہے پیچھے فیرونیوں کی خوج ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھئی کی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ آسا جو ہے نا یہ سمندر کے پانی پہ مارو اگر یہ بات حضرت موسیٰ کو خود پتا ہوتی تو مار لیتے انہوں نے تو یہی دیکھا تھا کہ اس سے صرف اجداء ہی بم سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس سے وہی چیز بمتی تھی آج اگر موسیٰ علیہ السلام کا سوٹا کسی کو مل بھی جائے نا امام کعبہ کے ہاتھ میں دے دیں یا ویٹیکن سٹی میں بیٹھے ہوئے پاپ کے ہاتھ میں دے دیں یا آپ یورو شلم کے اندر بیٹھے ہوئے یہودی پادری کے ہاتھ میں دے دیں وہ سامنے ہی بات سکتا دوبارہ خود بھی اب اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو براتر اب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر یہ بھی ہے وہ واقعی ہے بھی نہیں تھا اللہ نے کہا مار مارا تو راستہ کب بن گیا تو اس کا مل بہت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ وقتی طور پر وہ موجزہ ہوا وہ علیہ معاملہ جو راستہ بن گیا تو یہ ہیں پرمنٹلی اٹیش موجزات اور وقتی طور پر موجزات تو یہ موجزہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ اب الگ سے ٹاپک ہے میں دو آیات بتا دیتا ہوں سورہ بنیسرائیل کے آیت نمبر 93 اور سورة النام کی آیت نمبر 35 گھر جا کے پڑھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی نبی موجزہ خود سے دکھا ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس کے لئے ظاہر کرتا ہے اس کے اختیار میں یہ قتل ہوتا ہی نہیں ہے یہ کوئی کیپیبلیٹی نہیں کہ کسی کو حاصل ہو جائے اسی طریقے سے اگر کوئی قانون قدرت کے خلاف چیز کسی غیر نبی سے ظاہر ہو تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں کرامت کا مطلب ہے اللہ کا کرم ہوا ہے اس پر مثال کے طور پر یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کرامت مجھے کسی دن اچانک جو ہے وہ اپنا کوئی پرانا دوست یاد آیا جو میٹرک میں میرے ساتھ پڑھتا تھا اور بیس سال ہوئے ملکات نہیں ہوئی ہے اور میں اسے یاد کروں اچھا یہ یہ کرتے تھے اور گھارشنا بھائر نکلا بزار میں چیز لینے کے لیے تو اچانک وہی دوست میرے سامنے آ گیا بیس سال بعد یہ کرامت ہوگی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی ایکسٹرانی ایکسپیڈینس کرو یا کسی نے کوئی دعا کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اس قسم کے ایکسپیڈینسز ہوتے ہیں اس کو ہم کرامت کہتے ہیں اور یہ بالکل برحق ہے یہ جو جالی قسم کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں نا کہ برگاہ مار کے انج ساڑ دیتا ہے انج نہیں ہوتا پائی جی دعا ہے اللہ قبول کرے اللہ نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاوں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ واپس ہے مسئلہ نمبر 55 بیس سن لیں آپ ٹھیک ہے تو وہ یہ لوگ کس بار کے مولی ہیں اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کا کوئی پابن نہیں ہے چاہے کوئی مستجاب الدعوات بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے ساتھ معاملات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی دعاوں سے منوا نہیں سکتا کرامت بالکل برحق ہے میں ایک کرامت آپ کو صحیح سنت کے ساتھ بتا دیتا ہوں یہاں پر امام بحیقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ تقریباً بتیس سو کے قریب حدیث ہے اس میں اور وہ ہے ہی دلائل النبوہ نبوت کے بڑے بڑے دلائل اس میں معجزات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے بڑے علامات نبوت کے واقعات اور اس میں صحابہ کی کرامات بھی موجود ہیں اس میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق دو ہزار تین سو ترانویں نمبر مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے پاس ان کی زمین میں جو کاشکاری کرنے والا کسان تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ اے انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ کی زمین تو سوک کر پیاسی ہو چکی ہے اور قریب ہے کہ کہت کسی سیچویشن بن جائے تو آپ اپنی زمین کے لیے پانی کا کوئی بندوبست کر لیجئے تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کھلے میدان میں نکلے انہوں نے بڑی لمبی نماز پڑھی اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور دعا کی اور پھر آپ گھر واپس آگئے اور پھر گھر میں سے کسی کو بھیجا کے جا کے دیکھو بارش ہوئی ہے کہ نہیں تو رکھت اسی کانفیڈنس لیول دیکھو اعتماد دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس ابن مالک جو بیاسی ہجری میں ترانویں ہجری میں فوت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیاسی سال تر زندہ رہے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ تو گھر والے گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو کالے بادل چھا چکے ہیں اور بارش شروع ہو چکی ہے لیکن وہ بارش صرف آپ کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ یہ آپ اس کو آپ حادثہ بھی نہیں کہہ سکتے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب دیکھ کے آؤ تو انہوں نے دیکھا کہ بارش وہاں پر ہو کر اور وہ بارش پھر بادل جو ہے وہ چھٹ گئے اور کسی کی زمین پر بارش نہیں ہے ایکزیکٹ وہ انہی کی دعا سے ان کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا یہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ دلائل النبوہ امام بھائی کی رحمہ اللہ کی کتاب ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق دوہزار تین سو ترانوے تو یہ معاملات ہو سکتے ہیں اس کے گیس استدراج بھی ہوتا ہے استدراج جو ہے بالکل اس کا اپوزٹ ہے اللہ کے دشمن سے کسی یہودی سے کسی عیسائی سے کسی ہندو سے کسی بدس سے بھی کوئی ایسی چیز ماں فوق الفطرت سرزد ہو سکتی ہے آج بھی کتنے ہیں جو ایسے کرتب کر کے دکھا دیتے ہیں تو اس کو ہم استدراج کہتے ہیں وہ شیطانی چیز ہوتی ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ایسے معاملات نہیں ہو سکتے فرونیو نے جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادوگر اکٹھے کیے تھے تو انہوں نے دیکھے نا کیسا ان کے نظر بندی کی کہ وہ رسیوں کو سام بن کے نظر آئیں حالانکہ پریکٹیکلی وہ بنی نہیں تھی لیکن ان کو نظر آ رہی تھی کیونکہ پریکٹیکلی تو صورت الحج میں آیا کہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا بنا کچھ نہیں تھا صرف نظر کا دھوکہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے اس سے یہ بات پتا چلی کہ نبی کے اوپر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے اس کے نبوت کے معاملات ڈسٹرم نہیں ہوں گے لیکن وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام بھی اس معاملے میں ڈریں تو یہ جو لوگ بخاری اور مسلم کی ان احادیث کا انکار کرتے ہیں بڑے تھوڑے سے لوگ ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو تو ہوئی نہیں سکتا اللہ کی افاظت میں تھے تو اللہ کی افاظت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان و مارک بھی کیوں شہید ہوئے غزبہ اہد کے اندر اس کا ذکر تو صحیح آل عمران میں بھی شارطاً موجود ہے آپ کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا تھا آنسو بھی نکلتے تھے دل بھی بچتا تھا قرآن حقیم میں کئی آیات ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آفَارِهِمْ اِلَّمْ يُقْمِنُوا بِهَادَلْ حَدِيثِ اَصَفَا اپنی جان کو حلاق کر لوگے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لئے آئیڈیل اسی لئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تمام عاملات گزرتے تھے اور سورہ بنی اسرائیل میں آئے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر منا کے بیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپیشز جو ہے وہ انسان ہی تھی مرتبے کی بات نہیں ہو رہی برتبے میں تو انسانیت کو ناز ہے ان کے اوپر تھا کوئی فرشتہ بھی ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا لیکن ایس فار ایس پیشز اس کنسر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے الحمدللہ تو باراللہ اس حوالے سے یہ میں بات یہاں پر کلیر کر دوں کہ ماتمیٹکس کے اندر ایک چھوٹی سی سیمپل ایکویشن ہے 2 بلس 2 is equal to 4 دو جمعہ دو کتنے ہوتے ہیں 4 آپ کوئی شخص ہوا میں اڑنا شروع کر دیں اور کہے کہ دیکھو میں نے اتنا بڑا کرتب کر کے یا کرامت یہ استدراج کر کے دکھایا ہے اب تم کہو کہ دو جمعہ دو پانچ کے برابر ہوتے ہیں آپ مان لیں گے کیوں آپ کو یقین محکم ہے کہ دو جمعہ دو چار ہی ہوتے ہیں چاہے کوئی سورج واپس لے آئے چاند کے دو ٹپڑے کرتے ہیں جو آپ مرضی کر لے 2 بلس 2 is equal to 4 ہی ہوں گے یہ کبھی نہیں بدلیں گے ہم ان ساری چیزوں کو کہیں گے ہاں آپ نے یہ کر کے دکھا دیا ہے لیکن 2 بلس 2 is equal to 4 ہی ہے یہ ہمیں یقین ہے تو بھائیو اگر 2 بلس 2 is equal to 4 ہے تو ان بزرگوں اور بابوں کی جالی روایتیں اور جالی قسم کی کرامات کی کتابیں ان کو پڑھ کے ہم کتاب و سنت کو چھوڑ دیں گے ہم ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین کو مانیں گے یا اس کو مانیں گے کہ سوڑ فریاد پینا دے پیرا میری فریاد سنی کن تارکے ہو بیڑا میرا بچھ کھپرا دے جتے مچ بھی نہ بیندے دردے ہو تو ان شیروں کے اوپر ہم اپنے کی دے رکھیں گے اگر دو جمع دو چار ہے نا وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا تو قرآن حکیم اور حدیث بھی کبھی غلط نہیں ہو سکتی بزرگ غلطی کھا سکتے ہیں ان کی کتابیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں ان کی شیر بھی غلط ہو سکتے ہیں یہ میں نے دی ہے علمی طور پر ایک پھکی اس حوالے سے کہ کم از کم لوگ قرآن حکیم اور سیوال اسنادہ حدیث کو دو جمع دو چار دیتنا تو کم از کم مرتبہ دیں اب رہا قرآن حکیم میں تخت بلکیس والا واقعہ اسی طریقے سے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ اور صوفیاء کے نظریات اس حوالے سے میں آل ریڈی کئی لیکچرز دے چکا ہوں یہاں پر صرف تعروف کروا دیتا ہوں پانچ لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر 55A نمبر ایک مسئلہ نمبر 39 مسئلہ نمبر 6B مسئلہ نمبر 13 اور مسئلہ نمبر 40 جس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ صوفیاء کے عقائد اور نظریات اور اس حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتیں قرآن حکیم سے پکڑ کر اور اپنا لکمہ ان کے موں میں ڈال کر غلط رزن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں میں الحمدللہ ان چیزوں کو اٹریس کر چکا ہوں الحمدللہ